روڑا روڑ کریو روڑا روڑ کریو اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّقْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّقْرَ کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے لفظ ذکر کا استعمال کیا ذکر سے مراد جو کچھ اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ پر نازل فرمایا وہ دو چیزیں ہیں وہ ہے اللہ کی کتاب اور نبی غریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جسا اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما لَقَدْ بَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينِ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَطْلُو عَلَيْهِمْ آیاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةِ کہ اللہ رب العالمین نے احسان کیا مومنوں پر کہ ان میں اللہ رب العالمین نے رسول کو بھیجا يَطْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ جو ان کے اوپر تلاوت کرتے ہیں اللہ کی آیتیں وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کو پاک کرتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةِ اور ان کو کتاب اور حکمت سکھلاتے ہیں تو کتاب سے مراد قرآن مجید ہے اور حکمت سے مراد حادیث نبیہ ہے تو اللہ رب العالمین نے اللہ رب العالمین نے رسول صلی اللہ علیه وسلم جو قرآن مجید جیسے عظیب کتاب عطا کی اور اس کے ساتھ ساتھ حادیث نبیہ بھی عطا کی کیونکہ حدیث یہ بھی اللہ کا کلام ہے اور قرآن بھی اللہ کا کلام ہے بس قرآن اور حدیث پر فرق اتنا ہے کہ قرآن مطلوع ہے یعنی جس سے پڑھا جاتا ہے تلاوت کی جاتی ہے اور اس کی تلاوت پر ثواب ہے اور حدیث جسے تلاوت نہیں کی جاتی اس پر عمل کیا جاتا ہے یہی فرق ہے اور قرآن یہ وحی جلی ہے اور حدیث وحی خفی ہے قرآن مجید کے آیت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مند سے کچھ نہیں بولتے خواہشات سے کچھ بھی نہیں بولتے تو قرآن اور حدیث دونوں اللہ کی جانب سے نازل کرتا چیزیں ہیں جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا کہ قرآن اور حدیث دونوں چیزیں جسے اللہ نے نازل کیا ہے اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العالمین نے لے رکھا ہے تو اس کی حفاظت اللہ رب العالمین بلکل کر رہا ہے اور ہمارے سامنے ساری چیزیں دکھ رہی ہے کہ دیگر آسمانی کتاب جس میں رد و بدل ہو چکا ہے کئی کتاب بھی جس میں اختلافات ہو چکے ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دو چیزیں دی گئی ہے اس کے اندر کوئی رد و بدل ابھی تک نظر نہیں آتا ہے تو یہی حدیث کے ہر سموار کو تسلسل کے ساتھ انشاءاللہ اللہ کی عزاز اس کی مسیحت سے ہر سموار انشاءاللہ بلکل رام کا درس جاری رہے گا آج یہ پہلا اپیسوٹ یعنی پہلا درس جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے یہ درس انشاءاللہ بلکل مرام نامی کتاب جس کی مصنف حافظ ابن حجر اسکالانی رحم اللہ ہے اس کتاب کو لکھنے کا مقصد کیا ہے اس کتاب کو کیوں لکھا اس کتاب کے فائدے کیا ہے اس کی خصوصیات کیا ہے اس پر تذکرہ کرنے سے پہلے صاحبی کتاب امام ابن حجر اسکالانی رحم اللہ کا مختصر کھا گا آپ کے سامنے پیش کروں محترم سامین امام ابن حجر اسکالانی رحم اللہ یہ تعروف محتاج نہیں ہے لیکن پھر بھی کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں آپ کی کنیت ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی بن محمد بن محمد بن احمد بن کنانی شافعی یہ معروف ابن حجر اسکالانی سے ہیں آپ کی پیدائش دس شعبان سات سو تہتر حجری کو مصر میں پیدا ہوئے اور وفات آٹھ زلحجہ آٹھ سو باون حجری کو عشاء کی نماز کے بعد آپ انتقال کر گئے اللہ مغفرت فرمائے اللہ اپنے رحمت داخل کر لیں حافظ محجاز اسکالی رحم اللہ ان کی سب سے مشہور اور ایک مزید بہتر کتاب بخار شریف کی شرح ہے فتول باری کے نام سے جانے جاتی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے جسے ہر کسی نے ہاتھ و ہاتھ لیا اور قریب کا مبیش جتنے بخاری کا درس دینے والے ہیں سارے کے سارے ان کی کتاب سے استفادہ کرتے ہیں اور یہ بخاری کی شرح فتول باری بڑے جامع کتاب ہے جس کی سارے کے سارے لوگوں نے تعریف کی ان کی کتاب جرح کے اندر اور رواد کے تذکیرہ اور سوانے کے اوپر بڑے کی کتاب موجود ہے اور بھی کئی کتابیں انہوں نے تصنیف کی مرسل حدیث کے اندر میں کتاب نضحت النظر ابنی کی تصنیف شدہ ہے اور کئی کتابیں انہوں نے تصنیف کی ہے جو تعریف کی محتاج نہیں ہے کم و بیش ایک سو پچاس کتب سے زیادہ ہی آپ نے تصنیف کی ہے کئی فنون کے اندر آپ نے لکھی ہے آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کتاب جو کتاب کا درس آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے بلغ المرام من عدلت الاحکام اس کتاب کا مکمل نام ہے بلغ المرام من عدلت الاحکام کتاب کے نام سے ہی بہت ساری چیزیں معلوم ہوتی ہے مقصد تک پہنچنا احکام کے دلائل کے ذریعے سے احکام کہتے ہیں مسائل ہمیں درپیش آنے والے مسائل کو احکام کہا جاتا ہے اور ہمیں صبح سے رات تک اور زندگی کے اندر ان مسائل کا تذکرہ اس کتاب کے اندر کیا گیا ہے جو ہمیں ضرورت بیش آئے گی اور ہر ہر مسئلے کو دلائل کے ذریعے سے واضح کیا گیا ہے اس لئے اس کے نام رکھا گیا بلغ المرام من عدلت الاحکام کہ احکام کے دلائل کے ذریعے سے مقصد تک پہنچانا والی کتاب دیکھیں کتاب جس کے اندر صاحبی کتاب نے تذکرہ کیا بہت جامعہ انداز میں انہوں نے اپنے کتاب کے تعلق سے بتلایا ہے اس کتاب کے شروعات صاحبی کتاب نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی جیسا کہ سارے کے سارے مصنف کرتے ہیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حمد بیان کی الحمدللہ علی نعمہ ظاہرت والباطنہ قدیماً و حدیثاً تمام تعریف صلی اللہ کے لئے ہے علی نعمہ اس کی تمام تر نعمت پر ظاہر اور باطن جتن نعمت ہے قدیماً و حدیثاً نئی پرانی جتنی نعمت اللہ رب العالمین کے ہم پر ہو رہی ہے و سارے کے سارے نعمتوں پر اللہ کے تعریف والصلاة والسلام علی نبیہ و رسولہ محمد و آلی و صحبہ الذین سارو فی نسرت دینہ سیراً حثیثاً اور اللہ کے تعریف کے بعد درود و سلام ہو نبی پر اور اس کے رسول پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی اصحاب پر اللہ دین سارو فی نسرت دینہ جو لوگ وہ صحابہ جو چلے اللہ کے رسول دین اسلام کی نسرت کے لیے مدد کے لیے سیراً حثیثاً ان کے ساتھ ساتھ پوری تندرستی کے ساتھ چلے وَعَلَىٰ اتَّبَاعِهِمُ الَّذِينَ وَرِثُوا الْعِلْمَ اور ان پر بھی درود و سلام ہو جنہوں نے ان کی اتبا کی الَّذِينَ وَرِثُوا الْعِلْمَ عِلْم کے مراث میں یعنی وہ لوگ جنہوں نے علم کی مراث میں کسی اور چیز کی خواہشات نہ کرتے ہوئے علم کی مراث کو طلب کرنے میں ان کی اتبا کی وَلْعُلَمَاءُ وَرَثُوا الْعَنْبِيَاءِ اور علماء انبیاء کے وارث ہیں اسی ٹکڑے سے اسپلال کرتے ہوئے اَكْرِمْ بِهِمْ وَارِثًا وَمَوْرِثًا اور مزید بتایا کیا خوب ہے یہ وارث اور کتنا عمدہ اور اچھا ہے یہ ورثہ یہ علم کے وارث لوگوں کی تعریف کی گئی ہے اس کے بعد اما بعد اما بعد مطلب حمد و صلاح کے بعد یعنی اللہ کی تعریف اور ضرورت کے بعد فَهَذَا مُخْتَصَرٌ يَشْتَمِلُ عَلَى اُصُولِ الْعَدِلَّةِ الْحَدِيثِيَّةِ الْأَحْكَامِ الشَّرِعِيَّةِ پھر اس کتاب کے تعلق سے کہہ رہے ہیں صاحبی کتاب ابن حجر اسکرانی رحمہ اللہ کہ یہ مختصر سا رسالہ مختصر کتاب جو شریع احکام کے لیے حدیثی دلائل کے اصول پر شامل ہے یہ ایک کتاب جو مختصر سی ہے یہ احکام شریعیہ شریع احکام یعنی دین کے دین اسلام کے احکام جو دلائل حدیث کے یا بنیادی دلائل ہیں جس کے اصول اور قواعد کو یہاں بیان کرنے پر مشتمل ہوتا ہے یہاں پر خصوصیات بیان کی جاری ہے اور یہ تاریخ اس کتاب کی جاری ہے کہ اس کتاب کے اندر ان احکام کو دلائل کے ذریعے سے واضح کیا گیا ہے جو احکام ہمیں درپیش آنے والے ہیں جو بنیادی مسائل ہیں تو اس لئے اس کتاب کا جاننا اور پڑھنا ہر کسی کے لئے ضروری ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ فرض کفایہ نہیں بلکہ فرض عین کا درجہ رکھتی اس کتاب کو پڑھنا کیونکہ اس کے اندر اتنے مسائل لکھے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے مسائل ہمیں درپیش آتے ہیں اور آتے رہیں گے اور اگر ہم نہیں جانیں گے تو بہت ساری چیزوں ہم غلطی کر جائیں گے اس لئے اس کتاب کو پڑھنا یہ ہر کسی پر ضروری ہے پھر مزید لکھا حرفتوہو تحریراً بالغا میں نے اس کتاب کو بالکل اچھے انداز میں مکمل لکھا لی اسیرا لی اسیرا من يحفظوہو من بین اقرانہ نابغا تاکہ ہو جائے جو اس کو یاد کر لے اس کے حفظ کر لے اس کتاب کو چاہے عربی کے اندر چاہے اردو کے اندر کسی بھی چیز کے اندر جو اس کی مکمل کتاب کو حفظ کر لے من بین اقرانہ نابغا تو اپنے دوستوں میں اپنے ساتھیوں میں اپنے حمعصر میں وہ نابغا یعنی خوب ہی ماہر ہو جائے گا اور پہنچا ہوا بن جائے گا سلائیت مند شمار کیا جائے گا مسید اس کے اندر بتلایا وَيَسْتَعِينَ بِهِ الطَّالِبُ الْمُبْتَدِي مبتدی تعلیم بھی اسے مستعین ہوتا ہے امرض حاصل کرتا ہے مبتدی تعلیم کہتے ہیں کہ وہ جس نے ابھی تعلیم کا سسلہ شروع کیا یا جس نے کچھ سکھنا شروع کیا ابھی یا جو تعلیم کے میدان میں ابھی قدم رکھ رہا ہے یا ابھی مسائل کو جاننے کے لئے ابھی وہ آ رہا ہے وہ بھی اس سے مدد حاصل کرتا ہے وَلَيَسْتَغْنِي عَلْهُ الرَّاقِبُ الْمُنْتَحِي اور منتحی راقب وہ بھی اس کتاب سے مستغنی نہیں ہے بے نیاز نہیں ہے یعنی وہ انسان جو یہ سوتا ہے کہ ہم نے سارے فنون اور سارے علوم پڑھ لیے ہیں وہ بھی اس کتاب سے مستغنی نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کی ضرورت کہیں نہ کہیں ہر کسی کو پڑھ جائے کرتی ہے کبھی نہ کبھی کسی بھی وقت میں بڑے بڑے علم اکرام کو بھی اس کتاب کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے اس لیے کہ اس کے اندر جو ترتیب ہے اور جو دلائل پیش کر گئے ہیں وہ پورے جتنے کتاب ہے احادیث کی ان سارے کتاب سے احادیث کو نقل کیا گیا ہے اور یہاں پیش کیا گیا ہے تو اس لیے شروعاتی طلبہ یا پھر منتحی طلبہ وہ بھی اس سے بے نیاز نہیں ہے اور مزید آپ کو بات دعا دوں کہ آپ لوگ جو اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں اور اس سے استفادہ کر رہے ہیں یہ کتاب ہر تمام کے تمام اداروں کے اندر پڑھائی جاتی ہے اللہ ما شاء اللہ یہاں تک کہ عربی اداروں کے اندر یعنی انیسٹریز کے اندر بھی یہ کلیات کی کلاسوں میں داخلی نساب ہے اور اس کو کچھ اور انداز میں پڑھا جاتا ہو یہ الگ بات ہے لیکن یہ کتاب ہر جگہ نساب کے اندر داخل کی گئی ہے مزید ایک بات صاحبی کتاب نے اس پر نقل کی ہے وہ بات یہ ہے وَقَدْ بَيِّنْتُ عَقِيبَ كُلِّ حَدِيثٍ مَنْ أَخْرَجَهُ مِنَ الْأَئِمَّةِ وَقَدْ بَيِّنْتُ کا میں نے بیان کر دیا ہے واضح کر دیا ہے ہر حدیث کے بعد یعنی جتنی حدیث سے آئے گی ان ساری کی ساری حدیثوں کے بعد کہتے ہیں میں نے واضح اور بیان کر دیا ہے کس نے ائمہ میں سے کس نے اس حدیث کو نقل کیا ہے مثلا بخاری شریف کی روایت ہے یا محمد شریف کی روایت ہے یا ابودعوت کی ہے یا ترمیزی کی یا نسائی کی ہے مثلا حمد کی ہے کس کتاب سے کس مصنف نے کس محدث نے کس ائمہ نے اس حدیث کو اپنے کتاب میں نقل کیا ہے تو اس کتاب کا اصل مصدر جو ہے صاحبی کتاب نے اس کتاب بلغل مرام کے اندر اسے نقل کر دیا ہے بیان کر دیا ہے بہت ہی احمد کے حامل ہے اس کو وہاں پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ چیز اسے وہیں مل جائے گی کہ ہاں فلا کتاب کی حدیث موجود ہے اور یہ کتاب جس کے بارے میں صاحبی کتاب خود کہہ رہے ہیں وَسَمَّيْتُهُ بُلُغُ الْمُرَامِ مِنْ عَدِلَّةِ الْأَحْكَامِ کہتے ہیں کہ میں نے اس کا نام جو رکھا ہے اس کتاب کا نام بُلُغُ الْمُرَامِ مِنْ عَدِلَّةِ الْأَحْكَامِ رکھا ہے اس کا تذکر آپ کے سامنے کر چکا پھر اپنے بات کو انہوں نے دعایہ کلمات کے ساتھ اختیام کیا وَاللَّهِ وَاللَّهَ أَسْأَلُ أَنْ لَا يَجْعَلَ مَا عَلِمْنَاهُ عَلَيْنَا وَبَالًا وَأَنْ يَرْزُقَنَا الْعَمَلُ بِمَا يَرْضَاهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى آخر میں اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں سوال کرتا ہوں کہ اللہ اللہ يَجْعَلَ مَا عَلِمْنَا عَلِيْنَا وَبَالًا کہ تُو ہمارے لئے ہمارے علم کو وَبَالْنَا بَنَا یعنی ہم پر ہمارے اس علم کو تُو وَبَالْنَا بَنَا دے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے ایسا عمل جس سے تُو راضی ہو جائے اللہ سبحانہ وتعالی جس سے راضی ہو جائے تو اس دعا کے اندر صاحبی کتاب نے بہت جامع دعا بتلائی اور ہمیں ہر کسی کو دعا کرنا چاہیے کہ انسان علم حاصل کرنے کے بعد یا غمند میں تقبر میں آ کر کے گمراہی پر رچہ جا سکتا ہے یا یہ علم اس کے لئے وَبَال بھی بن سکتا ہے تیسے لئے اس کے دعا ضرور کرنا چاہیے کہ اللہ ہمارے لئے اس علم کو وَبَالْنَا بَنَا اے اور ہمیں ایسا عمل کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہمارا راضی ہو جائے اس کے تمام کیا جائے اب یہ ہو گیا کتاب کے تعلق سے جو صاحبی کتاب نے باتیں پیش کی تھی جو آپ کے سامنے واضح کی گئی ہے ایک کتاب جس میں غالباً پندرہ سو حدیثیں ہیں اور اس کتاب کو صاحبی کتاب نے فقہ ابواب پر مرتب کیا ہے فقہ ابواب یعنی جیسے عموی طور پر علماء محدیثین اشارہین مرتب کرتے ہیں تحارت پھر نماز پھر عبادات میں جو جو چیزیں آتی ہیں روزہ زکاة اسی طرح سے ترتیب دے کر کے پھر اخلاقیات کے اوپر معاملات کے اوپر اسی طرح ترتیب پر اس کتاب کو بھی ترتیب دیا گیا ہے اس کتاب کا بلو رام میں سب سے پہلا جو بیان ہے وہ کتاب التحارہ کا بیان ہے کتاب التحارہ تحارت پاکزگی کی کتاب 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 کا کیا معنی ہے کتاب کہتے ہیں یعنی محدیثین کی اسطلاح میں کتاب کسے کہتے ہیں محدیثین کی اسطلاح میں کتاب کہتے ہیں جس کے اندر ایک ہی قسم کے ایک ہی طرح کے سارے کے سارے مسائل جس میں بیان کی گئے ہو اسے کتاب کہا جاتا ہے ایک ہی قسم کے سارے کے سارے مسائل جس میں بیان کی گئے ہو اسے کتاب کہا جاتا ہے جیسے کتاب التحارہ تو تحارت کے سارے کے سارے قسم کے مسائل جتنے بھی ہیں اس کو یہاں پر پیش کیا گیا ہے اس لئے کتاب التحارہ کہا گیا ہے تحارت تاکہ فتح کے ساتھ بھی آتا ہے تاکہ زمہ کے ساتھ بھی آتا ہے تو دونوں کی الگ الگ معنی ہے جب زمہ کے ساتھ آئے گا تو کیا معنی ہوگا جب فتح کے ساتھ آئے گا تو کیا معنی ہوگا تو محدثین اور شارین کہتے ہیں جب فتح کے ساتھ یعنی زبر کے ساتھ آئے گا تو گویا کہ وہ خود بھی پاک ہے اور اس کے اندر پاک کرنے کے صلاحیت بھی موجود ہے اور جب زمہ کے ساتھ آئے گا تحارت تو وہ بزادہ خود صرف پاک ہے اس کے اندر پاک کرنے کی طاقت نہیں ہے یہ دو مطلب بیان کی جاتے ہیں تو کتاب تحارہ سے ہمارا یہ سبق آج کا انشاءاللہ شروع ہو رہا ہے اس کتاب کے اندر پھر کچھ ابواب مرتب کیے گئے ہیں اب باب کسے کہا جاتا ہے باب کہتے ہیں ایک ہی قسم کے مسائل جس کے اندر بیان کیے گئے ہو کتاب اور باب قریب قریب دونوں کے اندر ایک ہی مفہوم ملتا ہے لیکن باب جو ہے اس کے اندر کسی خاص چیز کو لے کر کے اور کتاب کے اندر اس مسائلے کو لگتی ہوئی ساری چیزوں کو اس میں شامل کر لیا جاتا ہے اتنا فرق ہے پہلا بیان جو اس کے اندر ہے باب المیاں کتاب تحارہ کے مات ہے جو باب ہے وہ باب المیاں میاں یہ ماں ان سے ہے میاں پانی پانی یہ ماں کی جمعہ آتی ہے اس کے باب کے تحت سب سے پہلی جو حدیث پیش کی گئی ہے ایک نمبر کی حدیث عن ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی البحری والتہور ماؤہ والحل بیتت اخری الاربعہ وابن ابی شیبہ واللفز لہو وصححہ ابن خزیمہ والترمذی ورواہ مالک والشافع و احمد اس حدیث کے راوی حضرت ابو خرر حدیث کے راوی ہیں روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فی البحری سمندر کے پانی کے بارے میں واتحور وہ پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے واتحور ما اہو اس کا پانی پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا ہے میں نے پہلے کہا تاکہ فتحہ کے ساتھ جب آئے گا تو بزادر خود وہ پاک ہے اور پاک کرنے کی طاقت بھی اس کے اندر پائی جاتی ہے تو پانی پاک ہے اور پاک کرنے کی طاقت اس کے اندر موجود ہے تو سمندر کا پانی پاک ہے اور پاک بھی کرتا ہے والحل و میتتو اور اس کے مردار بھی حلال ہیں کچھ کے کو چھوڑ کر کے باقی اس سارے کے سارے اس کے کچھ نہیں بلکہ اس میں اختلاف ہے لیکن عام حدیث کے طور پر اس کے مردار بھی حلال ہیں اب اس روایت کا کیا مطلب ہے جسے قرآن کے اندر شانہ نزول ہوتا ہے ویسے حدیث میں سبب ورود ہوتا ہے کہ اس حدیث کے وارد ہونے کا سبب کیا ہے تو پہلے کے زمانے میں لوگ سمندر میں سفر کیا کرتے تھے اور سمندر ہی ان کا سب کچھ ہوا کرتا تھا تو ایک ناؤ چلانے والا ملہ جس کا کئی نام آیا ہوا ہے اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے سوال کیا سمندر کے پانی کے بارے میں وہ یہ کہا کہ ہمارے پاس جو پانی ہوتا ہے وہ پانی پینے پر ہوتا ہے اور اس پانی سے ہم وضو کریں تو وضو کرنے پر پانی ختم ہو جائے گا پھر پینے کے لئے نہیں بچے گا اور پینے کے لئے کھارا پانی استعمال نہیں کیا جاستہ تو کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں پاکی حاصل کر سکتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فِي الْبَحْرِ وَالْتَّهُرُ مَأَهُ کہ سمندر کا پانی بزادے خود پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے تو اس کی وضاعت سمجھ میں آگئی اب اس سے ایک مسئلہ اور ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف سمندر کے وارے پوچھا گیا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ اور بتا دیا وہ سمندر کے پانی کے ساتھ اس کے مردار بھی حلال ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی کوئی سائل مسئول کے پاس یا کسی عالم کے پاس جاگہ سوال بچتا ہے تو اس کے سوال کے جواب میں اس سے لگتی جتنی چیزیں ہیں وہ ساری چیزوں کو بھی مسئول اور جو عالم مفتی ہے وہ پیش کر سکتا ہے اس افادہ عامہ کے لیے اور ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ سوال کرنے والا اگر سوال علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کی پیاس کو بجائی جائے اور اس کے سوال کا جواب دیے جائے وہ ہلے بہانے نہ کیے جائے اور اقوال علماء اور عامہ کے اقوال پیش کر کر کے جان نہ چھڑائے اور ایسی باتیں نہ کرے کہ فلا فلا عامہ فلا فلا علماء نے احساسہ کیا ہے اللہ کے رسول سلام کو جو طریقہ کار ہے اللہ کے رسول سن پاس جو سوال کرنے آتا تھا آپ کو جو اللہ کی طرف سے وحی ہو چکی ہوتی تھی اس کا جواب دے دیتے جس کے بارے میں آپ کو اللہ کی جانب سے نہیں بتایا گیا ہوتا آپ اس پر خاموش رہتے پھر اللہ کی جانب سے وحی آتی تو اللہ کے رسول سن پاس اس کی وضاحت کرتے جیسا کہ زیہار کا مسئلہ خولہ بنت مالک بن سالبہ انساری رضی اللہ عنہ اور ان کے شہر عوث بن سامی رضی اللہ عنہوں کا مسئلہ جو زیہار کا مسئلہ لمبا واقعہ ہے تو اس میں اللہ کے رسول سن پاس ابھی زیہار اور طلاق کا معاملہ نہیں آیا تھا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہارا معاملہ خلاص ہو گیا پھر اس وہ عورت گئی اور اللہ تو عورت اللہ کے رسول سن پاس جب ان کو اس جواب نہیں ملا تو وہ عورت اللہ رب العالمین کے پاس دربار میں گئی اور اپنے بات رکھی تو اللہ رب العالمین نے آسمان سے طلاق کا حکم نادر کیا اور زیہار کرنے والے جو بھی ہے اس کے معاملات کو حل کر لیا تو اس سے معلوم ہوا کہ جب کوئی آدمی آپ کے پاس اپنی پیاس بھجانا آئے تو اس کی پیاس بھجائی ہے اس کا جواب دیا جائے دوسری حدیث اس باپ کے اندر وعن ابی سعید الخضری رضی اللہ تعالی انہو قال قال رسول اللہ علیہ وسلم انہ المہ اتہورن لا ينجسو شیعن کہ حدید ابو سعید خضری حوایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یقینا پانی پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے اسے کوئی بھی چیز نجس نہیں کرتی اس حدیث کا بھی سبب ورود ہے وہ یہ ہے کہ ایک بیرے بزاعہ یہ ایک ہوا تھا بزاعہ نام کا اس کے اندر حیث کے کپڑے نفاس کے کپڑے اور ڈکر کے کپڑے ڈالے جاتے تھے اور بہت ساری گندگیاں اس پر ڈالی جاتی تھی تو صحابہ اکرام کوئی شک ہوا بتانی اس کا پانی پاک ہے یا نہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاس سوال کیا گیا تو اسی کی تعلق صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وہی حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ پانی پاک اور پاک کرنے والے اسے کوئی جز نجیس نہیں کرتی ہے نجیس کرنے والے چیزوں کا تذکرہ آگے آ رہا ہے وہ کب ہوتا ہے اور اس حدیث کو امام ابودعوت ترمیزی اور ماجہ نے روایت کیا ہے امام حمد نے اس کو صحیح قرار دیا تیسی روایت وہ عنہ بی امام الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ الْمَأَلَا يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ اِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رَيْحِهِ وَتَعْمِهِ وَلَوْنِهِ حردہ ابو محمد باہلی روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقینا پانی اسے کوئی چیز نجیس نہیں کرتا سوائے مَا غَلَبَ عَلَى رَيْحِهِ سوائے اس چیز کے کہ اس کا اس کی بو بدل جائے وَتَعْمِهِ اس کا مزہ بدل جائے وَلَوْنِهِ اور اس کا رنگ بدل جائے یہ تین چیز بدل جائے تو وہ چیز نجس جاتی ہے پانی نجس جاتا ہے اسے امام ابن ماجر نے نقل کیا وَزَعْفَهُ اور اس کے تعلق سے امام بحاتم نے کہا کہ یہ روایت ضعیف ہے اور امام بحقی نے بھی اس کے لئے امام بحقی کے الفاظ یہ ہے اَلْمَا اُتَهُورٌ اَلَّا اِن تَغَيَّرَ رِيْحُهُ اَوْ تَعْمُهُ اَوْ لَوْنُهُ بِنَجَاسَتٍ تَحْدُسُ فِيهِ کہ انہوں نے امام بحقی کے الفاظ ہے کہ پانی پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے سوائے اس میں تبدیلی آجائے بدل جائے اس کی بو بدل جائے اس کا مزہ بدل جائے یا اس کا رنگ بدل جائے تو بِنَجَاسَتِ تَحْدُسُ فِيهِ اس میں نجاست کے واقعے ہو جانے کی وجاست ہے تو وہ نجس ہو جاتا ہے اس کے تعلق سے محشارہین اور محدثین نے لکھا کہ اگر تینوں چیزیں بدل جائے یا تینوں میں سے کوئی ایک چیز بگا بدل جائے یا تو بو بدل جائے یا رنگ بدل جائے یا پھر مزہ بدل جائے تینوں میں سے کوئی ایک چیز بدل جائے تو وہ جاگر کے پانی نجس جائے گا یہ پانی کی بغدار جب اس سے کم ہو یعنی دو کلے سے جو آگے روایت آ رہی ہے اس پر انشاءاللہ وضاحت کی جائے گی اس سے اگر کم ہو تب جاگر کے یہ معاملہ ہوگا اور اس کی سنت کے تعلق سے امام بحاتم نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے اور ضعیف کہا ہے جبکہ اس کے تعلق سے شارہین اور محدثین نے کہا کہ سنت کے اعتبار سے یہ حدیث غرچے ضعیف ہے لیکن معنوی اعتبار سے اس کی صحت پر اجمع ہے یعنی معنوی اعتبار سے یہ حدیث بلکل صحیح ہے کیونکہ پانی کے نجاست گرنے سے پانی کب نجس ہوگا تو اس کے تعلق سے یہ الفاظ بہت ہی جامعہ ہیں اور معنی طور پر بہت جامعہ ہیں آگے کے الفاظ دیکھتے ہیں تاکہ بات سمجھیں مزید آسانی ہو وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ علیہ وسلم اذا كان الماء قلتین لم يحمل الخبث وفی لفظ لم ينجس اخریہ الاربعہ وصحب ابن خزیمہ وابن حبان والحاکم حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا كان الماء قلتین جب پانی دو قلتین لم يحمل الخبث تو وہ خبث کو یعنی ناپاکی کو نہیں برداشت کرتا ناپاکی نہیں اٹھاتا یعنی وہ پانی جب دو قلتے سے یا قلتے ہو یا دو قلتے سے زیادہ ہو تو پانی ناپاک نہیں ہوتا ایک لفظ کے اندر یہ ہے لم ينجس وہ نجس نہیں ہوتا جب پانی کے دو قلتے یا دو سے زیادہ ہو تو کچھ بھی کہنے سے نجس نہیں ہوتا پہلی روایت کے اندر یہ بتانا یہ مقصود ہے کہ پہلی روایت کی بتلایا گیا ہے کہ اگر ربو رنگ یا پھر اس کا مزہ بدل جائے تو پانی ناپاک ہو جائے گا وہ کب جب دو قلتے سے کم ہو اور جب دو قلتے سے زیادہ ہو تو یہ چیز ناپاک نہیں ہوگی اسے چار کتاب میں امام عداود نے ترمیزی نصحی بن ماجہ میں نقل کیا گیا ہے اور اسے تین یہ دو بڑے بڑے مٹکی اس زمانے میں چلا کرتے تھے تو اس کا جو وزن ابھی حالیہ طور پر دکھا جائے تو غالباً ڈھائی سو کلو کے آس پاس بنتا ہے یعنی جب دو کلے اس کا وزن اگر شمار کیا جائے تو وہ دو ڈھائی سو گرام کے آس پاس اس کا وزن بن جاتا ہے پانچویں حدیث وعن ابی حرد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرد ابو حدیث کے راوی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ٹھہرے ہوئے پانی میں غسل نہ کرے اس حال میں کہ وہ جنبی ہو جنبی کسے کہتے ہیں جنبی اسے کہتے ہیں جس کا احتلام واقع ہوا ہو یا پھر اپنی عورت کے ساتھ اس نے ہمبستری کی ہو تو وہ جنبی شمار ہوتا ہے تو جنبی آدمی ٹھہرے ہوئے پانی کے اندر اتر کر کے غسل نہ کرے آگے کے الفاظ دیکھئے یہ مسلم کے الفاظ اور بخاری کے الفاظ یہ ہے لَا يَبُولَنْ نَحَدُكُمْ فِي الْمَائِدْدَائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي سُمْ مَيَغْتَسِلُ فِيهِ کہ تم میں سے کوئی شخص ٹھہرے ہو پانی میں پشاب نہ کرے الَّذِي لَا يَجْرِي جو پانی بہنی رہا ہو یعنی ٹھہرہ ہو پانی ہو پھر سُمْ مَيَغْتَسِلُ فِيهِ پھر اس پر غسل بھی کرے وَلِی مسلم اور مسلم کے الفاظ جو ہے منہو کے ساتھ ہے فیہ کے جگہ منہو یعنی سُمْ مَيَغْتَسِلُ مِنْحُ پھر وہ اس سے پانی نکال کر غسل کرے فیہی کا مطلب یہ ہوگا کہ اس میں اتر کر غسل کرے اور منہو سے یہ ہوگا کہ پانی اس سے کسی برتن نکال کر پھر وہ غسل کرے عبدعوت کے الفاظ یہ ہے وَلَيْغْتَسِلُ فِيهِ مِنِ الْجَنَابَ اور غسل نہ کرے اس کے اندر یعنی اس کی پانی کے اندر ٹھہرے پانی متر کر کے جنابت والا انسان غسل نہ کرے تو اس حدیث سے یہ مطلبانہ مقصود ہے کہ جنابت والا یعنی جو جنبی انسان ہے اور کسی ٹھہرے پانی کے اندر اتر کر کے غسل نہ کرے بلکہ پانی کو بہار نکالے اور اس پانی سے پھر غسل کرے اور ٹھہرے پانی کے اندر بشاب کرنا کل طور پر منہ ہے آگے کی روایت چھتی نمبری روایت دوسری وایت بھی ساتھ پڑھ لیں تاکہ دونوں کی بطلب سمجھ میں آسانی ہو پہلے سے ترجمہ دکھ لیتے ہیں ایک آدمی سے روایت ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی کہا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے منع کیا نہا رسول اللہ علیہ وسلم نے منع کیا عورت کے غسل کرنا مرد کے بچے پانی سے یا عور رجل بفضل مراتی عورت کے بچے پانی سے شوہر کا غسل کرنا اس سے رکا ہے وَلْيَغْتَرِفَ جَمِيعًا چاہیے کہ وہ دونوں ایک ساتھ ایک چلوں میں پانی لے کر کے ساتھ میں غسل کر سکتے ہیں اسے عبود آود نے نقل کیا امام نسائی نے اور اس کی سنت صحیح قرار دی سات نمبر کے حدیث دیکھ لیتے ہیں پھر مانا انشاءاللہ واضح کرتے ہیں عرب کے حدیث رضی اللہ تعالی عنہ یہ حلیرات ابن عباس نے کہا کہ بچے پانی سے TS حسن کیا کرتے تھے یہ مسلم کی روایت ہے ولی اصحاب سنن اور اصحاب سنن جتنے بھی سنن کے ترتیبے کتاب لکھی گئی ہے انہوں سارے لوگ نے اس کو نغل کیا اور یہ بات نغل کی اغتصل بعد ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ازواج کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج نے غسل کیا فی جفنت ایک ہی برتن میں فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے لیغتسل منہا تاکہ اس سے غسل کریں فقالت لہو تو اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کے لئے کہا گیا یا کہا ان سے انہیں کتو جنبن کہ کہا میں جنبی تھی میں جنبی تھی فقالت لہو کہا انہ المعلا ی جنب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پانی کو کوئی بھی چیز جنبی نہیں کرتا وصحہہو الترمیزیو ابن خزیمہ اسے امام ترمیزی نے صحیح قرار دیا اور امام ابن خزیمہ نے صحیح قرار دیا اب دیکھئے پہلی روایہ جو آپ کے سامنے چھٹے نمبر کی پیش کی گئی اس کے اندر یہ آیا کہ اللہ کے رسول نے منع کیا کہ کوئی مرد کے بچے پانی سے یا مرد کسی عورت کے بچے پانی سے غسل نہ کرے اب یہاں پہ اللہ کے رسول نے بزا دے خود غسل کر رہے ہیں اور کہتے ہیں پانی ناپاک نہیں ہوتا پہلے حدیث کے اندر نہاں کا لفظ جو آیا ہے وہ نہی تحریمی نہیں بلکہ نہی تنظیح ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان بچے تو بہتر ہے بچے تو بہتر ہے اور نہیں بچتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ انسانی فطرت ہے کبھی کوئی انسان شک میں پڑ جاتا ہے مثلا ایک مثال لے لیجئے کوئی انسان غسل کر کے آیا ہو اس کے بعد پانی اندر بچا ہوا اگر ہے تو ہم خود بھی سوتے ہیں کہ پتانی پانی کیسا ہے اگر غسل کر لیں گے تو وسط سب رہے گا پتانی پاک تھا ناپاک تھا کیسا تھا ایسا تھا ویسا تھا اور شیطان اور بذیر وسط دلائے گا جس سے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے بچے اور اگر نہانا ہو تو ساتھ میں نہائے تو اس سے یہ مطلعہ مقصود ہے کہ انسان کے شک و شبہات کی بنا پر اس سے منع کیا گیا اور اگر نہانا ہی ہے تو ایک ساتھ دونوں مل کے نہائے تاکہ کوئی تیس طرح شکر شبہہ نہ رہے اور دوسری بات یہ واضح ہوتی ہے کہ اگر انسان کو یقینی طورہ معلوم ہو جائے کہ وہ پانی ساتھ سترہ آئے تو بالکل گھسل کر سکتا ہے جیسا کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے گھسل کیا اور ایک بات یہ نقل کی ایک اور بیان کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان کی طبعیت نہیں چاہتی ہے تو نہ نہائے اگر طبیت چاہتی ہے تو نہا لے اس پر کوئی حرج نہیں ہے تو یہی تدبیق ہے اور تار یہی بات ہے کہ اگر انسان کو یقین ہے کہ کوئی بات نہیں ہے تو گھسل کر لے اگر یقین نہیں ہے تو انسان اس سے بچے وساویس وہاں پیدا ہونے کا ڈر اور خطرہ رہے گا تو اس سے بچنا بہتر ہے اس کے ساتھ آج کا پہلا درس اختیام کو پہنچتا ہے اور انشاءاللہ آگے ضرور جاری رہیں گے اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ہوتے اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو حدیث کے مطابق تو اطاف فرمائے اور غالباً کوئی سوال بھی آیا ہوا ہے تو اس کا بھی جواب دے دیا جائے اس کے ساتھ آج کا درس اختیام کو پہنچتا ہے جو سوال آیا ہے وہ سوال غالباً آج کے درس کے تعلق نہیں ہے انشاءاللہ اس کا جواب پھر کبھی دے دیا جائے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ